نمستے میں ہوں سنجا دیکھشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جیپور ڈیالوکس پچھلے تین چار چھے دن سے میرے پاس سندیشوں کی باڑھ آئی ہوئی ہے اور واتس ایپ پر اور ایس ایم ایس پر اور ای میل پر جس کو دیکھو وہ پوچھا ہے ارے سر کیا ہو رہا ہے کیا کانگریس جیت رہی ہے کیا تو بھئی کانگریس کس کے دماغ میں جیت رہی ہے پپو کے دماغ میں تو خیر جیتی رہی ہے پپو کا تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں 2019 میں کیا ہوا تھا جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کیا کانگریس جیت رہی ہے اور وہ راہل گاندھی کو سیریس لی لے رہے ہیں یا عجی تنجم اور دیپک شرما سنجے شرما اور ابیسار شرما یہ سارے شرما بندو جتنے بھی ہیں ان کو سب کو لے کے اور ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں کانگریس تو جیت بھی میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں نیوز ایکسپر ابھی شاید کل ایک جارج کر کے کوئی جو ہے وہ ایکسپرٹ بلائے گئے اور ان ایکسپرٹس نے جو اپینین دیا وہ پہلے آپ سن لیں اور اسی کے انسار جو ہے وہ راہل گاندھی اپنا اپینین دے رہے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کی بینیفٹ کے لیے میں سارے جتنے بھی پردیش ہیں ان سب کا ایک جلدی جلدی جو ہے وہ آنکڑا آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد آپ نشط کر لیجئے گا کہ کانگریس کی ادھک سے ادھک سیٹیں کتنی آ سکتی ہیں تو یہ جو نیوز انہوں نے چلایا ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ بتائیے جرا کہ یہ گجرات راجستان مدی پردیش میں کانگریس کی کتنی سیٹیں آئیں گی تو انہوں نے بتایا مدی پردیش میں کانگریس کی بائیس سیٹیں آ رہی ہیں اور بی جے پی کی ساتھ آ رہی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ راجستان میں کانگریس کی انیس سیٹیں آ رہی ہیں اور بی جے پی کی چھ سیٹیں آ رہی ہیں پھر اگر مان لیجئے کسی کو اس پر وشواس بھی ہو جائے تو جو فائنل جو انہوں نے بات کہی وہ سنتے ہی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کنٹا توڑے میں بھاگ رہے ہو کہا کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا اور کہتے ہیں کہ صاحب گجرات میں کانگریس کی دس سیٹیں آ رہی ہیں اور پندرہ سیٹیں بی جے پی کی آ رہی ہیں اور ایک سیٹ آم آدمی پارٹی کی آ رہی ہیں تو بھائی صاحب اگر اس طرح سے کوئی پارٹی جو ہے وہ دیواس اپنے دیکھے تو آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ تو پھر بھی اپنی سیٹ جو ہے وہ ڈیڑھ سو سے زیادہ نہیں بتا پا رہی ہے لیکن میں آپ کو فیکٹ بتا دیتا ہوں تو آپ کو میکسیمم مان لی جائے میکسیمم کتنی سیٹیں آئی تھی بھائی پچھلی بار کرلا میں پندرہ سیٹیں آئی تھی پندرہ تو اس بار نہیں آئیں گی چلو ہم آپ کو koncession دے دیتے ہیں چلیائے پندرہ مان لی جائے اپس دا ہی گلعہ پچھلی بار آٹھ سیٹیں آئی تھی آٹھ آ جائیں گی کیا اس بار تو کٹا ہی نہیں آئیں گی تو ایک تو کم کر دیجئے چلیئے ساتھ مان لی جائے تو پندہ ساتھ کتنی ہو گئی بھائیا آپ کی سیٹیں ہو گئی بائیس سیٹیں یہاں سے آگئی پھر ان کی سیٹیں آئی تھی پنجاب میں پنجاب میں آٹھ سیٹیں آئی تھی اس بار کتنی آئیں گی زیرو سے کتنی ادھیک آئیں گی ادھیک سے ادھیک ادھیک سے ادھیک ادھیک تین سیٹیں آ سکتی ہیں بھائی ساپ سرکار آم آدمی پارٹی کی ہے بی جے پی اچھا چیلنج دے رہی سب کچھ ہوتے ہوئے تین چلا چار دے دیتے ہیں آپ مانتے ہو تو بھائیس پر چار ہو گئی چھبیس چھبیس سیٹیں یہاں سے ان کی سیٹیں آئیں تھی اب کہاں کہاں سے اور آ سکتی ہیں کیا آندھرا میں ان کی ایک بھی سیٹ آ سکتی ہے نہیں آ سکتی شون کی شون رہنی ہے تو آندھرا گیا تیلنگانہ میں لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کتنی سیٹیں آ جائیں گے چلے مان لیجے دس سیٹیں آ جائیں گے گیارہ لے لیجیے تو چھبیس گیارہ آگئی سیتیس ویسے آئیں گی کتنی میں آپ کو بتا دوں آئیں گی چھ سات سے زیادہ نہیں اور تمیلاڈو میں بھی تین چار سے زیادہ نہیں آنی اور کیرلا میں بھی نو سے دس سے زیادہ نہیں آنی تو جو ریلیسٹک ہے وہ تو یہ لے لیجے اس کو اور دیوا سپنے والی بتا رہا ہوں آپ کو وہ تو یہاں تک آپ کو پہنچ گئی تو پہنچ گئی سیتیس آ جائیے کرناٹکہ اور مہراشتہ میں تو بھائی کرناٹک میں کتنی سیٹ لیا ہوگے کرناٹک میں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کریں کوئی کہا بھائی سیٹ آ جائیں کوئی کہ چوبیس سیٹ آ جائیں گی میں نے آپ کو یہ بتایا نا لیکن آپ جنا تھا تمیز سے دیکھ لیجے بھائی پچھلی بار ان کی ایک سیٹ آئی تھی تو ایک سے کتنی بڑھا لوگیں چلو پانچ چھ سات چلو کنسیشن دیا آٹھ سیٹ لے جاؤ ٹیک پہ تالیس مہراشتہ میں کتنی آ جائیں گی سترہ پہ تو لڑ رہے ہیں تو سترہ میں سے کتنی لے آئیں گے میکسیمم پچھلی بار ایک لائے تھے آپ کی کتنی لے آئیں گے دو دے دیں آنی تو ایک سے زیادہ نہیں ہے لیکن آپ آپ کہتے ہو تو ہم پانچ دے جاتے چھے دیتے چلو سات دے جاتے چلو سات دے جاتے پہ کتنی ہوئی آپ آپ کے ساتیس ہوئی تھی ساتیس میں سے آپ مانلی کارناتکا میں آپ نے لے لی دس سیٹ دس سیٹ چلو آپ جیدہ کہتا ہوں تو بندہ دے دیتے ہیں بھائی باون سیٹ ہو گئی باون سیٹ ہو گئی یہاں پہ آپ نے لے لی بھائی سات سیٹ انسٹھ سیٹ ہو گئی اب آ جائیے آپ گجرات میں گجرات میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ شونی سے زیادہ سیٹیں آ سکتی ہیں کوئی کہہ سکتا ہے پھر بھی آپ کہتے ہو تو ہم دو سیٹیں دے جاتے ہیں چوان اب آ جاؤ آپ راجستان میں راجستان میں کیا ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہے آپ کو چلو چھے سیٹ لے لو آنی دو تین سے زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کے تو دوب دبل کر دیتے ہیں چھوانا چھے ساٹھ ہو گئی مدی پدیش میں شونی سیٹیں آنی ہیں لیکن آپ بہت زیادہ اگر جد کر رہے ہو تو وہاں میں ہم چھے سیٹیں دے چھاں شٹ اوڑی سا آ جاؤ اوڑی سا میں بہیا کچھ بھی کہہ دو شونی سیٹا ہے ہی نہیں وہاں پہ کانگریت نام کی چیز ہی نہیں ایکزسٹ کرتی وہاں تو شونی ہی آنی ہیں شونی وہاں تو میں شونی سیٹا نہیں دے سکتا تو ساٹھ کی ساٹھ رہ گی بچے منگال ایک سیٹ آنی ہے ایک سٹھ ایسام ایک سیٹ آ سکتی ہے میکسیمم بہت سٹھ تاکہ پورا نورتیسٹ کچھ نہیں آنا ہے شونی پھر بیہار آ جاؤ بیہار میں لڑھی نو سیٹ رہے ہیں تو نو سیٹ میں کیا اکھاڑ لیں گے بہت جیت جائیں گے کیا تین چاس سے زیادہ تو نہیں جی سکتے آپ کے تو پانچ دیتے ہیں بھئی ساٹھ اور ایک سٹھ اور پانچ چھا چھاٹھ آجا اتر پردیش اتر پردیش میں کیا کر لیں گے جار کھنڈ چلو لے لو بیچے چھاڑ کھنڈ رہ گیا جار کھنڈ میں پھر گوہاں ساتھ میں لڑ رہے ہیں جے ایم کے کتنی سیٹے لے آئیں گے دو تین اتر اتر پردیش میں سترہ سیٹے لڑ رہے ہیں آج پپو جی نے بڑی جوڑ شوڑ سے کہا کہ پچاس سے زیادہ سیٹے جیتیں گے ان سے کاؤنٹر قویسچن میرا یہ ہے کہ کیا آپ رائی بریلی جیت رہے ہو ساری گراؤنڈ ریپورٹ یہ بتا رہی ہیں کہ پپو جی رائی بریلی ہار رہے ہیں اور اسی لیے وہاں سویم جا بھی نہیں رہے انہوں نے اپنے وہاں پر اشوگ گیلوت کو لگا دیا ہے اشوگ گیلوت کی استثیتی یہ ہے کہ اشوگ گیلوت کے خود کا بیٹا جو ہے چناب ہار رہا بری طرح سے اور اشوگ گیلوت جا ہے وہ لگاتار وہاں پندرہ دن بیٹھے رہے اس کے بعد اپنے بیٹے کو نہیں چیتا پا ہے یہ رہول گاندھی کو چیتوا لیں گے تو سترہ میں سے اگر کوئی بھی مورک سے مورک ہوگا بہت ہی زیادہ لبرل ہو جائے گا تو وہ بھی کانگریس کو تین سے زیادہ سیٹے نہیں دے سکتا اتر پردیش میں پھر بھی میں چار دے دیتا ہوں تیتار ہریانہ میں ایک دو تین سیٹے کانٹس میں ہے تینوں لے لو چیتار پھر دلی میں سات سب کو پتا ہے کہ ایک کو سیٹے تین سیٹے لڑ رہی ہے کانگریس سب کو پتا ہے ایک کو نہیں آنی کائے دیتے وہاں پہ تو ست اتار پھر آگے چلو ہریانہ میں دے دیا میں نے آپ کو تین سیٹے دیا آنی زیرو ہے اور وہ تک بھی آ رہیں گے یہ دیکھ لینا اور پھر آپ آگے چلو پنجاب میں نے کاؤنٹ کر لی آلیڈی کاؤنٹ کر لی بچہ جمہو کشمیر کچھ نہیں ہیما چل زیرو آنی ہے چلو ایک دے جاتے اٹھتار اکرم آجت سنگھ جائے گا اترہ کھڑ زیرو تو پھر ہوا کیا ٹوٹل باقی بچے چلڈگڑ ہار رہی ہے اٹھتار تو بھئیہ جو بیسٹ کیس سیناریو ہے کاؤنگریس پارٹی کا وہ ہے اٹھتار سیونٹی ایٹ اور ایکچول بتاؤں آپ کو اس کا ٹھیک آدھا کر لو کہ میں نے بہت زیادہ لیبرالوں کے دے دی تھی سیٹے کاؤنگریس کو اور باقی بچہ وہ انڈی علیانس وہ انڈی بھنڈی علیانس تمیلاڈو اور کرلا کے علاوہ کئی کچھ نہیں کر رہا وہ انڈی بھنڈی علیانس کو پورا کا پورا لے لو ہونا اس میں تو بھی ان کی سیٹے جو ہے وہ چلی آنی چالیس اور بھی ساٹھ وہاں پہ آنی ہے انڈی علیانس کاؤنگریس چامل ہے کاؤنگریس چامل ہے اور کل میں دیکھ رہا تھا رشید کدوئی کا انٹرویو رشید کدوئی کہہ رہے تھے کہ یہ دیمان لیجی یہ مان بھی لیا جائے وہ تو بہت زیادہ چیریٹیبل ہو رہے تھے کہ اگر دو سو بھتر سیٹے انڈی علیانس کیا جاتی ہیں تو اس میں کاؤنگریس کو اپنا پرزال منطری بنانے کے لیے کم سے کم ان کی ایک سو چھتی سیٹے تو ہونی چاہیے سیٹے کتنی میکسیمم اٹھاتر میکسیمم سے میکسیمم ہے لیبرل سے لیبرل ایکچول میں انتالیس ہیں ایکچول میں انتالیس ہیں اب جو لوگ بھی مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا بھئی یہ سب جیت سکتے ہیں آپ اپنا حساب کتاب اسی حساب سے لگا لیجئے اب اس میں آپ ایڈ کر لیجئے اٹھاتر الگ کر لیجئے پہلے پھر بات کر لیتے ہیں کہ بیس آ جائیں گی ڈی ایم کے کی پھر بیس آپ کے اگر ہم نے ان کو یہاں پر پندرہ دے دی ہیں تو باقی تو پانچ ہی بچی نا تو پانچ آ جائیں گی لیفٹ کی تو بیس اور پانچ اور ان کے الائنس پارٹنر کی بھی آ جائیں گی تو جو ہے وہ پوری پانچ باقی آ جائیں گی تو ان کی وہاں پہ بیس آ گئیں اور آپ کے پانچ پچیس آ گئیں پھر کلناتکا میں اور کوئی ہے نہیں اندرہ میں زیرو سب کے ہیں ان کا کوئی الائنس پارٹنر نہیں کوئی کچھ نہیں مہاراشتہ میں مان لیتے ہیں کہ بھئی ان کو ہم نے سات سیٹے دے دی تھی باقیوں کو بھی آپ پندرہ سیٹے دے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی تو پچیس اور پندرہ چالیس پھر گجرات میں اور کوئی ہے نہیں راجستان میں اور کوئی ہے نہیں تو بلکہ راجستان میں جو ان کو سیٹے ہم نے دی تھی ان کے پارٹنرز بھی گل لیے تھے پارٹنرز تو جیت ہی نہیں رہے کوئی وہاں پہ تو یہ اٹھتر ہو گئے باقی ڈلی میں سب زیرو ہیں وہاں کوئی چانس ہی نہیں ہے مہدو کبھی مہدو مہدو پاستی مم restriction ڈی ٹ جیت جائے گی تو ایکتى سو آٹھ اس رو سپورٹ کر دیکھی ان کو ایک سوارٹ ہوگی پہر بیہار میں آجا آر جوڈی آر جوڈی مالوجہ بل ملا گا بیس سٹے اور چیت لیں گے ٹھیک ہے بیس ہے ایک سو اٹھائیس ہوگی ایک سو اٹھائیس سٹے ہوگی پھر آپ آجا اتھائیس制 میں اتھر پردیش میں آجا کتنا جیت لے ہیں دس سے جیت سکتے تو وہ ہوگئی ایک سو اٹھائیس سٹے تو ایک سو اٹھائیس سٹے باقی پنجاب میں اور کوئی ہے نہیں ہری آرام کوئی ہے نہیں اور ایک مال لیجے تین سیٹیں نیشنل کانفرنس لگا لیجے ایک سو اکتالیس سیٹ اور سب پورا دیکھ لیجے کہیں پہ کچھ بچا کیا دیار کھڑ میں دو سیٹ دے دو اور ان کو دس سیٹ دے دو کل ملا کے ان کی مال لیجے ان کی بنتی جا کے کوئی ایک سو تین دے دیجے نیشنل کانفرنس کی ایک سو اکتالیس کا ٹوٹل بنتا ہے میکسیمم ڈیڑھ سو مال لو اور میکسیمم ان کی اٹھتر مال لو تو بھی یہ بیچارے دو سو اٹھائیس پہ ہی رہ جائیں گے یعنی کہ اس کے بعد بھی تین سو پندرہ سیٹ جو ہیں وہ ان ڈی اے کی آ جائیں گی اور دو سو پچھتر سیٹ جو ہیں اس میں سے کمسے کمبل کی دو سو اسی بیاسی سیٹ اس میں سے آ جائیں گی بھارتی جنتہ پارٹی کی تو جو ان کا بیسٹ کے سیناریو اس پہ بھی یہ استطیع ہونے والی ہے اور اصلی استطیع جو ہونے والی ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اصلی استطیع جو ہونے والی ہے اس میں بی جے پی چار سو کے آس پاس پہنچ جائے گی ادھک چنتہ کی بات نہیں بی جے پی نہیں مطلب این ڈی اے پہنچ جائے گی جس میں بی جے پی کی سنکھیا جو ہے وہ تین سو پندرہ سے تین سو تیس کے بیچ میں کہیں ہوگی اس لیے جو کوئی بھی آپ کو یہ کہانی کس سے سنا رہے ہیں نا ان کو بائی بائی کیجئے اور آرام سے چین سے سوئیے جائے ہم جائے بارت بندے ماترہ